بچے جو ہیں والدین کے لیے یہ بتائیں کہ وہ کیسے محتاط رہیں کہ یہ بات اس نوبت تک پہنچے نا بچے کیسے ٹریپ ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کے لیے تو شکار ہے نا جی اور وہ شکار کھلتے کیسے ہیں یہ اور بعد میں والدین اس پریشانی سے بچ سکیں اس کے لیے کچھ پلیز ٹیپس دیتے ہیں بچیوں کے آئی ڈی بنائے ہوتے ہیں انہوں نے لڑکیوں کے چھوٹی بچیوں کے اور تین ایجر جو بچے ہوتے ہیں ان کو فرنڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں یا میسج کرتے ہیں بچی کے آئی ڈی سے اچھا ایک نہیں کرے گی رسپانس ایک نہیں کرے گا دوسرا کر دے گا تیسرا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی بچہ ان کے ٹریپ میں آ جاتا اب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں لڑکی بن کے چودہ سال کی بچی بن کے وہ لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اتنی اچھی دوستی ہو جاتی ہے بیسیکلی یہ دوستی نہیں ہوتی یہ ٹریپ ہوتا ہے وہ بچہ دو دن میں تین دن میں ٹریپ میں آ گیا جو ہم نے میٹرز دیکھے اس میں دو دو تین تین دن میں بچے ٹریپ میں آ گیا تین ایجرز کی بات کر رہا ہوں میں چودہ سولہ سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں وہ لڑکی کی جو تصویریں ہوتی نا انہوں نے بہت ساری رکھی ہوتی ہیں اپنے پاس وہ بھیجتے رہتے ہیں لڑکا بھی اپنی بھیجتا رہتا ہے پھر یہ ووٹس ایپ پہ لے آتے ہیں فیس بک سے ووٹس ایپ پہ آ گیا پھر وہ تصویریں بھیجیں پھر اسی بچی کی فوج پکچر ان کے پاس ہوتی ہیں نیچے جو ہیں وہ ننگی تصویر ہوتی ہے میں بار بار یہ ورڈ ننگا اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو سٹریٹ اوے پتا چلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ پکچر بھیجتے ہیں وہ بچے کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ وہ بچی سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لڑکی نے بھیجی ہے اچھا ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بھیجے گا تیسری دفعہ وہ بچہ بھیج دیتا ہے اپنی بھی اس مومنٹ پہ جب اس نے اپنی ننگی تصویر بھیج دی وہ فس گیا جہاں تک اس سے تصویریں منگوائی جا سکتی ہیں وہ منگوالی اس کے بعد اس کو پھر بتا دیتا ہے یہ کہ میں لڑکی نہیں ہوں میں فلان لڑکا ہوں اور وائس چینجرز یہ لوگ یوز کرتے ہیں بچی کی تصویر آواز بات کرنے کے لیے اور وہ جو ان کے پاس تصویر جو وہ بھیج رہے ہیں وہ ایڈیٹڈ پکچر دوں وہ ایڈیٹڈ کسی کی پکچر کسی بچی کی پکچر اٹھا لیں اور وہ بھیج دیں اس کے بعد وہ کہتا ہے میں فلان بندہ ہوں یہ تمہاری تصویریں آگئیں یہ تمہارا نمبر آگیا یہ میں لگا ہوں سوشل میں اب چودہ بارہ چودہ سولہ سال کے بچے کا بڑا پریشر ہو جاتا ہے وہ بچے کو بلایا بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں وہ بچوں کو ڈرگز پہ لگایا یہ اب وہ بچہ پرائیس پے کر رہا ہے اس غلطی کو پرائیس پے کر رہا ہے اور گھر نہیں بتا رہا گھر اس کے کیا چل رہا ہے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بچے کی دوستی نہیں ہے باپ رات کو بارہ ایک بجے گھر آتا ہے اس نے کبھی بچے سے نہیں پوچھا ہاں اس نے گاڑی لے کے دے دی ہے باپ سمجھ رہا ہے کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی اس کو پیسے اس کے کھولے دے دی ہے اس کو لیکن بچہ ٹریپ ہو رہا ہے یہ باپ کو نہیں پتا یہ ماں کو نہیں پتا اور الٹا ان بچوں پہ میں نے دیکھا ہے پیرنٹس نے چڑھائی کی ہوتی ہے کہ تم کیا مطلب لگے ہوئے ہو تم کیوں پریشان ہو کیا چاہیے تمہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ہے بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہ اس باپ کی یا ماں کی اولاد بچے گی اس کام سے جن کی دوستی ہوگی جنجوہ صاحب وہ بچے کو ایک سال انہوں نے بلیک میل کیا آپ سوچیں وہ بچہ سائیکو ہو گیا تھا الٹی میٹلی وہ بچہ ایکسپوز ہوا ماں باپ کے سامنے جب اس کے ہلکے چرس پی پی کے ہلکے پڑھنے چودہ سال کا بچہ تھا ڈرنگ کرواتے تھے اس کو پھر اس سے آگے کیا تھا اس سے بھی ہالناک میں اس کا بتاؤں اس بچے کو کہا اپنے فلان کلاس فیلو کو لے کے آؤ ورنہ وائرل کر دوں گا وہ بچہ دوسرے کلاس فیلو کو لے کے آیا اس کے ساتھ بھی وئی کیا حالانکہ اس کو فیس بک سے ٹرائپ نہیں کیا تھا وہ اس نے اس کو مجبور کیا مجبور کیا وہ لے آیا بچہ اس کمرے میں اگر آ گیا تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں بارہ چودہ سولہ سال کے بچے کی کیا وہ ہوتی ہے بیچارے کی وہ ریزسٹ نہیں تیسرا آیا چوتھا آیا کوئی اٹھارہ بچے تھے اس سکول کے جن کو اس ظالم نے اسی طرح سے ڈرگز پہ لگایا وا تھا ان کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ پہ لے جا کے ریپ کرتے تھے اور اس طرح کے میٹرز ہیں یہ سننے کے بعد میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جیسے اب یاسف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ دوستی ہے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں بلکہ بچے آپ ان کا اعتماد ہے نہیں کہیں گے تو چھوٹی موٹی غلطیوں پر ڈانٹا مت کریں اور بچوں کا اعتماد جیتے ہیں تاکہ کسی بڑی جال میں پھنسنے سے پہلے وہ آپ سے اپنے میٹر کو ڈسکس کر لیں اس سے آگے جانے سے پہلے آپ کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ وہ میسیج جو دینا چاہیے میرے خیال سے جتنا ضروری کریکلم کا حصہ بنانا سوشل میڈیا کو ہے اتنا ہی ضروری پیرنٹنگ ہے آج کے دور میں کہ آپ کے گھر کے اندر بندہ گھوس جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا سر آپ کا کوئی گیسٹ آتا ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں وہ گیسٹ ہوتا ہے آپ کی دست نسلوں کا جاننے والا اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو بندہ آپ کے بیڈ روم میں گھوستا ہے آپ اس کو جانتے نہیں ہیں اچھے یہاں پہ ایک اور چیز انون جو فیس بک کے اوپر ایک ویسٹ آتی ہیں میرے خیال سے وہ سیپ نہیں کرنی چاہیے جو دھڑا دھڑ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار چلو وہ لائکس لینے ہوتے ہیں لائکس لینے ہوتے ہیں اب وہ لائکس لیتے لیتے وہ لائکس جو ہوتے ہیں وہ ڈس لائکس بن جاتے ہیں اور وہ لائف ڈسٹرپ کر دیتے ہیں لائف ڈسٹرپ کر دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ انون بندہ ایڈ ہوا اب جو آپ کے بیڈ روم تک آ گیا بندہ آپ کے گھر میں چلتے پھرتے ایک بندہ آپ کے ساتھ چل پھر رہا ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کی پرائیویسی میں آپ کے بچے کے تھوڑ آپ کو نہیں پتا آپ کے سوشل میڈیا کے تھوڑ وہ بندہ آپ کے گھر میں گزاوا ہے سب کچھ سن دیکھ رہا ہے سب کچھ وہ ٹریک کر رہا ہے بلیک میل کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا اس لیے پیرنٹس کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا اگر کوئی بچہ کول آتی ہے سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اس کے چیرے کی ہوایاں اڑتی ہیں کہ ماں باپ کیوں کنسرن نہیں ہے ماں باپ کو پتا چلنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پریشان ہو رہا اچھا ویسے آپ کوئی پیرنٹس کے لیے اس طرح کی ورکشوپ کراتے ہیں یہ کر رہے ہیں نا ورکشوپ آپ کے تھوڑ یہ وہ ورکشوپ ہے دیکھیں اگر آپ فیزیکلی کسی کے ساتھ ورکشوپ کرتے ہیں دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ ہم جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے اندر سکولز میں بھی میں جاتا ہوں تو مطلب وہاں پہ اس سکول کے جتنے بھی پیرنٹس آئے ہوتے ہیں دو سو لوگ ہوں گے سو لوگ ہوں گے یہ اس طرح سے جو بات پہنچتی ہے یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے آپ یقین جانے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی کچھ اتنی نئی چیزیں ہیں باوجود اس کے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں ڈاٹڈ لائن میں ڈیجٹل میڈیا سے سوشل میڈیا سے کنیکشن ہے یہ لیکن اس حد تک جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ ایویرنیس کی ضرورت ہے ٹریپ کرتے ہیں